تو ہیلو دوستو سواگت ایک اور نئے ویڈیو میں آج کا یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والا ہے اگر آپ بھی 2023 میں آف لائن ایف آئی آر درج کروانے کے لیے پولیس اسٹیشن کی چکر کاٹ رہے ہیں تو ابھی تک آپ کو یہ ویڈیو نہیں ملا تھا جیہا دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کس طریقے سے آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں اپنی سمجھے کی ریپورٹ کر سکتے ہیں جیہا دوستو بھارت سرکار نے بہت اچھی یوجنا نکالی ہے اب آپ کو جو کام کرنے میں مہینوں ہفتوں لگ جاتے تھے وہ کام آپ اب چند منٹوں میں گھر بیٹھے اپنے انڈرویڈ فون سے کر سکتے ہیں سواج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کس طریقے سے آپ گھر بیٹھے جو ہے آن لائن ریپورٹ کریں گے ایف آئی آر درج کروائیں گے ساتھ میں آپ کو اس کی پاوتی بھی ملیں گی ساری ڈیٹیلز میں آپ کو موبائل سکین پر چل کے بتا رہا ہوں تو چلیے سیدھا چلتے ہیں ہم موبائل سکین پر بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آن لائن ریپورٹ لکھاتے ہیں ایف آئی آر درج کرواتے ہیں دوستو ہر آج کے لیے الگ الگ ویب سائٹ ہے جیسے کی مدھ پردیس کے لیے mppolis.gov.in دیل ہی کے لیے دیل ہی پولیس.gov.in تو میں آپ کو آج کیسے ویڈیو بتانے والا ہوں دیل ہی پولیس ریپورٹ کیسے لکھیں گے گھر بیٹھے یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے chrome browser میں جا کر کے دیل ہی پولیس.gov.in آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آ جائے گی اگر آپ کی کوئی بستو کھو گئی ہے تو آپ کو لوشٹ ریپورٹ پر کلک کرنا ہے سرویس کو آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پر آپ کو لوشٹ ریپورٹ پر کلک کرنا ہے اگر آپ کی کوئی بستو کھو گئی ہے تو یہاں پر آپ کو دو آپسن ملیں گے تو آپ کو پہلے نمبر پر کلک کرنا ہے اگر کوئی بستو جمع کرنا ہے تو سکینڈ والے آپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے تو ہماری بستو جو ہے کھو گئی جس کی ریپورٹ لکھانا ہے تو لوشٹ آرٹیکل ریپورٹ کے آپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تین آپسن کھل کر کے آئیں گے تو آپ کو سکینڈ اپسن پر کلک کرنا ہے کیونکہ ہم کو ریجسٹر کرنا ہے تو ریجسٹر کے اپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ریجسٹر کے اپسن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک فارم کھل کر کے آ جائے گا یہ فارم پر صحیح صحیح جانکاری آپ کو بھرنا ہے جیسے کہ آپ کا نام کمپلین والی کا نام پھادرس نیم کمپلین نمبر اور یہاں پر آپ چاہے تو میل آئی ڈی بھی دے سکتے ہیں اپنا پورا ایڈریس لکھیں گے کس جگہ آپ کا موائل چوری ہوا اس جگہ کا نام لکھیں گے اگر آپ کو تھوڑا بہت ٹائم کا گیان ہے اگر کس ٹائم پر آپ کا موائل چوری ہوا تو ٹائم لکھ سکتے ہیں کس ڈیٹ پر چوری ہوا وہ لکھ سکتے ہیں پلیس لکھ سکتے ہیں ایڈریس لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آئیں گے لوشٹ آرٹیکل کیا آپ کا موائل پھونڈ پین کارڈ کیا چوری ہوا ہے وہ آپ کو لکھ دینا جیسے کہ میں نے موائل لکھ دیا اب موائل کا یہاں پر آئی ایم آئی ای نمبر مانگا جائے گا تو وہ آپ کے موائل کے بل پر مل جائے گا وہ چیز آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد موائل کا کون سا موائل تھا آپ کا وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ چاہے تو اور ڈیٹیلز یہاں پر نیچے آپ کو لکھ دینا چاہیے اس کے بعد یہاں پر انٹر ڈا کوڈ سو جو آپ کو یہاں پر کوڈ سو ہو رہا ہے وہی کوڈ یہاں پر ٹائپ کر دیں گے اور سمیٹ کر دیں گے یہاں پوری جانکاری آپ صحیح صحیح بھریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو سمیٹ کے آپسن پر کلک کر دینا ہے اس طریقے سے جو ہے آن لائن ریپورٹ لکھتے ہیں جیسے ہی آپ سمیٹ کے آپسن پر کلک کریں گے آپ کی ریپورٹ جو ہے ایم پی پولیس کے پاس درج ہو جائے گی آب آن لائن جی دوستو اب آپ کو جو ہے پولس کی چکل لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹے ہی آن لائن ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی بستو اگر کھو گئی ہے تو جیسے ہی آپ کی ایف آئی آر درج جو ہے وہ سمیٹ ہوگی آپ کے سامنے ایک نمبر آئے گا جو کی ایل آر نمبر ہوگا کمپلین نمبر اسے آپ جو ہے سیپ کر کے رکھ لیجی آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ سیپ سکسپول یہاں پر آپ کو ایل آر نمبر دیا گیا ہے اسے آپ سکرین سوٹ لے کر کے رکھ لیجیے تاکہ آپ کو آنگے یہ کام آئے گا اس کے بعد اسے اگر اس کی فائل ٹائم ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایل آر فائل پر آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کا ایک پی ڈی ایف کھل کر کے آ جائے گا جو کی فیوچر کے لیے آپ اسے سمال کر کے رکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے پاوتی ہماری جو ہے وہ کھل کر کے آ چکے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ چاہے تو پرنٹ نکلوا کے رکھ سکتے ہیں یہ آپ کو آنگے کام آئے گی اس طریقے سے جو ہیں آن لائن ایف آئی آر درج کرتے ہیں یہ کام اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں اگر لیپ ٹائم ہے تو سیم اسٹیپ کریں گے تو آپ کا جو ہے لیپ ٹائم سے بھی یہ کام ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایف آئی آر درج کی پاوتی ہے جو کی آپ کو رکھ لینی ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ گھر ویٹھے ہی ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں آپ کو پولس اسٹیشن کے چکر لگانے کی جرورت نہیں ہے بس تو جب باپس آئے گی تو آپ کو موبائل نمبر کی تروجان کری دی جائے گی ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں